حضرت آج شبہ کازالہ ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے شبہ کچھ یوں پیش کیا گیا ہے کہ جب ان کے صاحب زادے کا انتقال ہوا ابراہیم کا تو رسول پاک کو عابدیدہ اور روتے ہوئے دیکھا گیا پوچھنے والوں نے یہ پوچھا ہے کہ رسول پاک کے آنکھوں میں آنسو جبکہ اور بھی بہت سے ولی اللہ اور بزرگ لوگ جن کے فرزندوں کا انتقال ہوا تو ان کو یہ کہتے پایا گیا کہ یہ اللہ کی رضا تھی اللہ کی مرضی تھی اور انہوں نے اس بات کو زیادہ اچھے اور آسان طریقے سے ایکسپٹ کیا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ تو جانے والی چیز تھی ہونے والی چیز تھی تو پوچھنے والوں نے یہ پوچھا ہے کہ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو تھی اور جبکہ باقی لوگ ایسا نہیں ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے تو اس میں کیا تضاد ہے وہ کیوں روتے پہ پائے گئے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کا مقام تو اونچا ہے ولی کا مقام نیچا ہے تو ولی جو ہے اللہ کے ذات پر راضی نظر آتے ہیں اور نبی رو رہے ہیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ہی آپ کے کامل ہونے کی علامت ہے آپ کے افضل ہونے کی علامت ہے اور ولی جو ہے اس کا نہ رونا اور اس پر حسنہ اور خوش ہونا راضی ہونا یہ اس کے نقص کی علامت ہے ولایت و ماں نبی کے مقابلے میں اس ولی کے نقص کی علامت ہے کیونکہ ولی ظاہر ہے کہ نبی سے نیچے درجے کا ہے اور اس کا یہ اظہار جو ہے ولی کا یہ علامت اس بات کی کہ واقعی نبی سے نیچے درجے میں ہے کیونکہ نبی کا عبدیدہ ہونا یہی نبی کے کمال کی علامت ہے کیوں اس لئے کہ بات اصل میں ہے کہ حقوق دو طرح کی ہیں ایک اللہ کا حق ہے ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے ٹھیک ہے نا تو نبی کی نظر دونوں حقوق پر ہے ولی کی نظر سے اللہ کی حق پر ہے بندے کے حق پر نہیں ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ کے حق پر بھی ہے اللہ کی حق پر نظر ہونے کی ویسے آپ کو شکایت نہیں کر رہے ہیں رفع شکایت نہیں لا رہے ہیں لیکن اپنا بیٹا جو ان کا اپنا بیٹا اس اپنے بیٹے کا ایک حق ہے اس کی جدائی میں غمزدہ ہونا اس حق کو روکے ادا کر رہے ہیں بندوں کے حق کو بھی پورا کر رہے ہیں تو کوئی یہ نبی کے کمال کی علامت ہوتی ہے کہ نبی ہر ایک حق کو اپنی جگہ پورا کرتا ہے اور ولی جو اپنی ولایت و معرفت کی استغراق میں وہ اللہ کے حق پر خوش ہے کہ اللہ کی مرضی اللہ کی اماند اللہ نے لے لی پھر رونے کی کیا بات ہے لیکن اس نے بیٹے کے حق کو اگنور کر دیا حالانکہ بیٹے کی جدائی کا حق یہ تھا کہ اس پر دو آنسوب آتا وہ بھی روتا اتباع سنت میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اس کے نقص کی علامت ہے اس کا ہسنا اور نبی کا رونا اس کے کمال کی علامت ہے یہی نبی ولی میں فرق ہوتا ہے کہ نبی کی نظر ہر جگہ ہوتی ہے اور پھر نبی کا جو عمل ہے تا قیامت جو ہے وہ مشرع راہ بننا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر سارے جنہوں اس ولی کے مقام والی کیفیت کے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے رضا پہ ہسیں گے ہر بندہ اپنے اولاد کی غم میں روئے گا کسی پیارے کی جدائی میں روئے گا تو نبی نے ایک ایسا عمل چھوڑ دیا کہ کمزور سے کمزور جو مسلمان ہو اس کو بھی تیوہ سنت آسانی سے حاصل ہو جائے اب نبی اگر اپنے بچے کی اس کے اوپر مسکراتے اور کہا کہ اللہ کی مرضی اللہ کی امانت ہے بلکہ دنیا کے جنجر سے نکل گئے جنت میں سہر کر رہا ہے خوش ہوتے تو آج کوئی نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہتا تو اس کی فطروں تو تب بھی دیجازت ہی نہ دیتی وہ روحانسی نہ پاتا اور وہ بیچارہ سائز دنگی محسوس رہتا مایوس رہتا یا نبی کی یہ سنت میں پوری نہیں کر پایا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہنسے تھے اور میں اپنے اولاد کی جدائے میں ہنسے نہیں سکا کیونکہ میری طبیعت ایسی نہیں ہے تو دیکھو یہ تو نبی کا کمال ہے کہ آپ ایسا سنت دے گئے ہیں کہ ساری امت بڑی آسانی سے اس پر عمل کر سکتی ہے باقی ولی اس ولی کا غلبہ حال ہے کہ غلبہ حال میں ولی اپنے ولایت و معرفت میں کچھ بھی کہتا ہے تو غلبہ حال جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا وہ قابل تنقید بھی نہیں ہوتا لیکن قابل تقلید بھی نہیں ہوتا ہاں تنقید نہیں کرنی چاہیے اس ولی کے حال پہ کہ یہ کیا بات ہے سنت کی خلاف نہیں وہ اس کا غلبہ حال اللہ کے ساتھ اس کا اقرابتہ ہے ہاں لیکن اس کی تقلید بھی ضرور نہیں کہ آپ بھی اسی طرح اپنے اولاد کے مرنے پہ آسے یہ بھی نہیں قابل تقلید نبی کی سنت ہے کہ نبی اگر آنسو بھائے ہیں اور نبی نے یہ کہا کہ آج آنکھیں عشقبار ہیں دل فگار ہیں اور اے ابراہیم تیری جدائی میں ہم بڑے غمزدہ ہیں یہ ابراہیم کا حق ادا ہو رہا ہے تو گیا ہے کہ اللہ کے غیر کا بھی حق ادا کریں اللہ کا حق ادا کر کے شکایت نہیں کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں تو یہی نبی کے کمال کی علامت ہے تو آپ کا رونا آپ کے کمال کی علامت ہے آپ کے نقص کی علامت نہیں ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے جو آپ جیسے بیان کر دیتے ہیں یہاں پہ باتیں اور اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں باتیں بہت شکریہ آپ